تو جب میں یہ بات سن رہا تھا نا یہ تو ڈاکٹر کے الفاظ نہیں مثال صرف اتنی سی تھی باقی تو سارے میرے الفاظ ہیں تو مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آ رہی تھی ان کا چمٹا ان کا چمٹا یاد آ رہا تھا میری والدہ روٹی پکا رہی ہوتی تھی مجھے سبزیاں نہیں اچھی لگتی مجھے سبزی میں صرف بھنڈی اچھی لگتی اب بھی باقی سبزی اچھی نہیں لگتی شروع سے ہی بس کوئی مزاج کچھ اس ٹائپ کا تھا اور ہماری والدہ بھی سہارنپور کی تھی تو انڈیاں کھانے آلو کی بھجیاں کھنڈیاں بڑیاں وہ ہمیں ویسے ہی نہیں اچھی لگتی تھی کھنڈیاں اور بڑیاں آج کیا پکایا بڑیاں پکیئے ہیں اممہ کیا پکا دیا یار بڑیاں پکا دیا کوفتے ہوتے کوئی چکن کا سالن ہوتا یہ اب انڈی ہوتی اممہ نے انڈیا کے روایتی کھانے بناتی تھی بڑیاں تو ہمیں یاد ہے کہ قانون یہ تھا کہ جو پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا جو پکے گا اور والدس بھی وہی کھا رہے ہوتے تھے جو پکے گا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا بالکل اب مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا کہ میں بیٹھا واہوں سالن سامنے روتیوں نے یوں یوں کر گا غصے میں یوں کھا رہے ہیں اور پھر میں یہ جیسے بچے نہیں کرتے ہیں یہ یہ کر رہے ہوتے تھے تو والدہ کچھ شمٹا دکھاتی تھی اس سے ماروں گی یہ گرم ہے اور چھوٹا تھا بلکل نہ سمجھ تھا تو اللہ ماں فرمائے نہ سمجھ مکلف نہیں ہوتا بدعائیں دے رہا ہوتا تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا بدعائیں لگتی نہیں ہے اور اب تو ہستے ہیں ان بدعائوں پہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں مل گئی ہم کو کس طرح کی اممہ مل گئی ہے ناشتہ ہماری والدہ کی مرضی کا ہوتا تھا پراتھا کھانا پڑے گا اس کا فائدہ کیا ہوا پیٹ اتنا مضبوط ہو گیا اب روڑ کے پراتھے بھی بولو برگر پیزیں نہیں کھلائے بیسے اس دور میں زیادہ برگر پیزوں کا رواج بھی نہیں تھا روٹی کھائیے روٹی اب روٹی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی تو محبت ان چیزوں میں دو جس میں جس میں واقعی محبت بنتی ہے بچہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں کھا رہا اپنی مرضی کا کھا رہا ہے اس کا مطلب باپ وہ ہے آپ کیا ہوں اس گھر میں اولاد ہو ٹھیک ہے کبھی کبار تو اس کی مرضی بھی ہونی چاہیے بچہ نفس پرست ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی الفاظ بتاروں بڑے خاندانی الفاظ جتنا لمبت ہو ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کہا تھا انہوں نے اس کو کھیچ دیا ہے کہ بچے کی طبیعت میں شکر گزاری نہیں ہوتی نا سمجھ ہے بچہ احسان فراموش ہوتا ہے نا سمجھ ہے اگر آپ نے بچوں پر احسانات کرنا شروع کر دی اپنی ویلیو ختم کر دی تو یہ مس سمجھیں کہ بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ اتنا اچھا اس کی منٹل لیول یہاں تک نہیں ہے پھر جس دن آپ نے نہیں دیا تو وہ کہہ گا میرا باپ بڑا ظالم ہے آپ روزانہ بچے کو سا رو بھے پکڑاتے ہو جیب خرچی میں دو چار دن تو اچھا لگے گا اس کے بعد سمجھے گا یہ میرا حق ہے جس دن نہیں دیئے اس دن کہہ گا میرا باپ ظالم ہے مجھے میرا حق نہیں دے رہا وہ سمجھتے ہو تو میں نہیں کہہ رہا کہ سختیاں کرنا شروع کر دیں پیٹھنا شروع کر دیں اعتدال سے تمیز سے عزت بھی دیں لیکن اس کو یہ بابر کرائیں کہ باپ کون ہے میں ہوں